اسلام علیکم پیارے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سردیاں قریب ہیں اور سردیوں میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ملک میں گیس کی طلب کو پورا کرنا ہوتا ہے لیکن دوستو اب تک کی تمام حکومتیں اس کام میں بالکل ناکام نظر آتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے ملک میں گیس نہیں ہے؟ یا اس کی کوئی اور بنیادی وجہ ہے؟ اور پاکستان کو گیس کہاں سے ملتی ہے؟ دوستو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے تو پیارے دوستو پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن جو پہلے نارت ساؤت گیس پائپ لائن یا پاک سٹریم کے نام سے جانی جاتی تھی ایک روسی تجویز کردہ پائپ لائن ہے جو بندرگاہی شہر کراچی سے پنجاب پاکستان کے شہر قصور تک پھیلی ہوئی ہے یہ گیرہ سو کلومیٹر طویل منصوبہ ہے جس کا معاہدہ حکومت پاکستان نے روس کے ذریعے کیا دوستو سردیوں کے مہینوں میں پاکستان کے اندر گیس کی طلب بھڑ جاتی ہے اور ملک گیس کی خالص درامت کندہ ہے یہ پائپ لائن منصوبہ پاکستان کے اندر گیس کی دستیابی اور نکل و حمل کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے خاص طور پر سردیوں کے مہینوں میں دوستو حکومت پاکستان کا تخمینہ ہے کہ اس منصوبے پر دوہزار چھبیس تک تقریباً دو اشاریہ پچیس بلین امریکی ڈالر لاغت آئے گی جسے افرات زر کے لیے اڈجسٹ کیا جائے گا اس لیے مستقبل میں افرات زر کی توقعات کی وجہ سے منصوبے کی لاغت میں اضافہ ہو سکتا ہے عام الفاظ میں بتایا جائے تو یہ کہ جیسے جیسے پاکستان میں گیس کے استعمال میں اضافہ ہوگا ویسے ہی اس کی قیمت بھی بھڑتی نظر آئے گی اور دوستو وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب بجلی کے بلوں کی طرح عوام پر گیس کے بل بھی ایک قیامت بن کر نازل ہوا کریں گے دوستو ابھی بھی دیکھا جائے تو اس پروجیٹ کی ملکیت حکومت پاکستان کے پاس نہیں ہے ناظرین پاکستان کی حکومت نے اپتدائی طور پر 2015 میں اس معاہدے پر دسخت کیے تھے جس کے تحت روس پاکستان کو ملکیت منتقل کرنے سے پہلے پہلے پچیس سال تک پائپ لین کی تعمیر اور کام کرے گا تاہم حکومت نے اس معاہدے میں عمل درامت پر تخیر کی جس کی بھاری قیمت اب عوام کو بھگتنی پڑے گی دوستو اس کے بعد سے عمران خان صاحب کی حکومت نے اس معاہدے پر دوبارہ بات چیت کی جس کے تحت پاکستانی حکومت کو اس منصوبے میں 74 فیصد ایکوٹی اور بقیہ 26 فیصد روس کو حاصل کرنے کی ضرورت تھی پاکستان کو شروع ہی سے چھوڑ دیا گیا جبکہ معاہدے پر نواز شریف صاحب نے دسخت کیے تھے دوستو روس کو پائپ لائن کی ملکیت پاکستان کو منتقل کرنے سے پہلے پائپ لائن کے آپریشن کے لیے پہلے پچیس سال کے مکمل حقوق حاصل ہوں گے نئی ملکیتی دھانچے کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بعض روسی کارپورٹ اداروں پر امریکی ببندیوں کی خلاورزی نہیں کرے گا لیکن دوستو جیسے موسم اپنی تھنڈی ہواوں سے بتا رہا ہے کہ سردیاں قریب ہیں اور حکومت پاکستان اپنے مسائل سے گھری ہوئی نظر آتی ہے دوستو اس حال میں تو یہ واضح نظر آتا ہے کہ اس سال عوام کو ان سردیوں میں گیس کا بہت بڑا بہران دیکھنا پڑے گا جس میں گیس کی کئی کئی گھنٹوں تک فراہمی موطل رہے گی امید کرتے ہیں کہ مجودہ حکومت نے اس بہران سے نکلنے کے لیے کچھ ضروری اقدامات کیے ہوں گے